ہلو فرنس ویلکم بیک تو فرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے والوں ماس پرموشن کا جو ریزلٹ ہے مارک شیٹ ہے پریویس یئر کے سٹوڈنٹ کو کس حساب سے ملا تھا تو پورا ویڈیو میں بتانے والوں کیونکہ اس بار بھی جو کلاس ٹین ٹیلائونت اور ٹویلت ہے تینوں کو جو ماس پرموشن جے کے بوس نے دے دیا گیا ہے اب بھی تک ان کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں آیا ہے تو پریویس یئر میں کس بیس پہ آپ کو جو مارک شیٹ آپ کی بنائی گئی تھی تو اس یئر کیسے بنایا جائے گا پورا کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتانے والوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل سے فرس ٹائم جڑی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے چلیے آگے بڑھ جاتے تاکہ آپ کو جے کے بوس ریکارڈنگ جاپس ریکارڈنگ ساری امپورٹنٹ اپڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کروں پہلے جے کے بوس نے جو کلاس ٹائم کا ریزل تھا اس میں ڈیلے آ گیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بات کی فرسٹ ویک آف کس میں جون میں اس کی وجہ سے ادھر بھی ریزلٹ نہیں آیا پھر انہوں نے بعد ایک ہی جو بھی نوٹیفیکیشن تھا تھوڑا اپڈیٹ دیا ہوا تھا نائنٹ کا کو ڈاٹا کولیکٹ کر رہے ہیں اب میبھی اس کا ٹوئنٹی تک جو ریزلٹ ہے وہ آ سکتا ہے اب بات کریں جو نیکسٹ کی بات کروں پریویس یار میں کیسے ریزلٹ بنا تھا تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو جے رہا فرنس آپ کا پریویس یار کی بات کروں اینوال ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جے مارک شیٹ ہے جے مارک شیٹ ان کو دیا گیا ہے جانی کی جدھر دیکھ سکتے ہیں جنرل انگلیز فزکس کمیسٹری بائیو لوجی بائیو ٹیکنالوجی ان سٹوڈنٹ کی تھی ان کا جو اینوال ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا سیشن تھا تو جہاں پہ ان کے کوئی بھی جو مارکس نہیں لکھے گئے ہیں انہیں سیمپل جہاں پہ مارک پرموشن لکھا گیا ہے کلاس الیونت کے سٹوڈنٹ کو اور جہاں پہ کیا لکھا ہے پرموٹی ٹو کلاس ٹویلت ہی لکھا گیا ہے تو اس سیئر بھی جو کلاس الیونت کے ایکزیم تو نہیں ہوئے ہیں تو ان کا بھی اس طرح کا ہونے والا ہے تو چلیے اب بات کروں میں نیکسٹ کلاس کی تو نیکسٹ دیکھ سکتے ہو آپ جہاں پہ جہاں پہ جو کلاس کون سی ہے ٹویلت کا جہاں پہ ریزلٹ آجے بائے اینوال کا تو ان کا ان کو کیسے ان کو پریویس ایئر میں مارکس جو دے دیئے گئے تھے ان کو مارکس کس بیس پہ دیئے گئے تھے ان کے کیا تھے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ دو سبجیکٹ تھے ان کے ریپیئر کون کون سا میٹھ اور فزیکس ان کا ریپیئر تھا ٹھیک ہے میٹھ اور فزیکس ان کا ریپیئر تھا باقی سب ان کے پاس تھے تو جیسے انگلیس کے 35 تھے فیزیکل ایجوکیشن کے 72 تھے اور جو کیمیسٹری یا اس کے 49 تھے تو پریویس ایئر میں کیسے دیا گیا تھا جتنا بھی ان کا مین لیا تھا سارے جو بھی سبجیکٹ پاس ہیں ان کے مین جو بھی آ رہا تھا وہ سکور ان کو ریمیننگ سبجیکٹ میں دے دیا گیا تھا کون سے کلاس ٹیندھ کو اور کلاس ٹویلتھ کو جو پریویس ایئر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس ایئر جو بھی جب ماس پرموشن کا آرڈر آیا تھا کس کا کلاس ٹویلتھ اور ٹویلتھ کا ٹویلتھ کا تو ویسے ہی ملے گا اور ٹیندھ کا بھی اسی بیس پہ ملے گا جو آپ کے دو ایکزیم ہوئے ہیں اور ٹویلتھ کا انہوں نے بولا تھا اس کے لیے وہ پروسس الگ سے آپ کو بتا دیا جائے گا کیسے ملیں گے لیکن پریویس ایئر میں کلاس ٹویلتھ کو جتنے بھی پیپر ہوئے تھے جتنے ان کے ان میں سکور تھے اسی کے بیس پہ ان کو جو ماس پرموشن ملی تھی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں جرور پوشیے اور بات کرو کلاس ٹویلتھ اور ٹویلتھ کے ریزلٹ کو ادھر ابھی ٹائم لگ جائے گا ادھر اپروکسیمیٹلی بات کرو 25-30 ڈیز ابھی لگنے والے ہیں اور ٹانتھ کا تو ٹویلتھ تک ٹانٹیٹیو لی بات کر رہا ہوں میں بھی آج سکتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ سیکشن میں جرور پوشیے چانل سے فرس ٹائم جوڑی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے